نمشکار دوستوں میں سون شرما آج میری ماں میرے پریوار کو جتنی تکلیف جتنی زلط مل رہی ہے ایک دن میں اس سے بھی کہیں گادہ خوشی اور عزت انہیں کما کر دوں گا اور اس رات کے ٹھیک آٹھ سال کے بعد وہ لڑکا مینچیسٹر کے کانسرٹ میں اپنی ماں کا ہاتھاں میں ہزاروں کی بھیڑ کے بیچوں بیچ پڑا تھا آج بھی بھیڑ کے ہاتھوں میں تکتیاں تھی زبان پر نارے تھے پر آنکھوں میں اس سنگر کے لیے بے پناہ محبت تھی اور اس بھیڑ کے ہر کونے سے ایک آواز آ رہی تھی دل جیت دل جیت دل جیت سوال ہی اڑتا ہے کہ اس دن وہ بھیڑ دل جیت دوستان سے کیوں ناراض تھی کیسے دل جیت نے لوگوں کی ناراضگی اور نفرت کو بے شمار محبت نہ بدل دیا وہ ہمیشہ خود کو انڈین کے بجائے پنجابی کیوں بتاتے ہیں آج پورے دیش میں ایک ہی نام کی گونج ہے آج کی ویڈیو میں جانیں گے دل جیت کے دل جیت بننے کی پوری داستان اور ویڈیو کے آخری میں جانیں گے وہ ایسی کون سی پوالٹیز ہیں جو دل جیت کو سپر سٹار دل جیت بناتی ہیں جنہیں اپنی زندگی میں اپنا کر کوئی بھی کامیابی کی بلندی پر پہنچ سکتا ہے لیکن اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری اگلی کوئی ویڈیو آپ سے مسنا ہو دوستو اس دیش کو سنگیت کی دنیا نے بہت سے مہان کلاکار دیئے ہیں پر جو شہرت اور کامیابی آج دل جیت کو حاصل ہوئی ویسی کسی ورلے کو ہی نصیب ہوتی ہے آج ان کے شو کی چمک مائیکل جیکسن کی یاد تازہ کر دیتی ہے کہ جب مائیکل جیکسن سٹیج پر جاتے تھے تو وقت جیسے ٹھہر جاتا تھا اور آج ویسا ہی نظارہ دلجید دوسان کے کونسٹ کا دیکھنے کا مل رہا ہے دلجید آج اتنے بڑے گلوبل سٹار ہو گئے ہیں کہ ان کے شو کی سٹیج پر کینیڈا کے پردھان منتری ان سے ملنے آتے ہیں ان کے کونسٹ میں پریمکہ چوپڑا جیسی گلوبل سٹار جھونتی نظر آتی ہیں شاروک خان نے انہیں کنٹری کا سب سے بڑا ایکٹر بتا دیا ہے ان کے شو کی ایک ٹکٹ چوون لاکھ میں بگ گئی بڑے بڑے سٹیڈیم ان کے فینس کی تعداد کے آگے آج چھوٹے نظر آتے ہیں انہیں ڈریک، ویل سمیت، ڈی جے کھلید جیسے گلوبل سٹار انسٹا پر فالو کرنے لگے ہیں ایڈی شرین جیسے انٹرنیشنل سٹار ان کے ساتھ پنجابی میں گانا گاتے ہیں ان کے صرف ایک ٹور سے دوسو چونتیس کروڑ کا ریوینیو جنبیٹ ہوتا ہے آج ان کے ٹکٹس کے لیے اتنی مارا ماری ہے کہ ایڈی کو اس معاملے میں انوالو ہونا پڑتا ہے کوچیلا جیسے شو میں پرفارم کرنے والے وہ پہلے انڈین بنتے ہیں جمی فیلن کے شو میں انوائیٹ کیا جاتا ہے وہ میکزین انہیں انڈیا کا موسٹ فیشنیول سٹار بناتی ہے لیوائی جیسے برانڈ ان کے ٹور کے لیے سپیشل کلیکشن لانچ کرتے ہیں ٹور کے لیے ائر انڈیا کا پورا کا پورا جہاز ان کے پوسٹر سے پارٹ دیا جاتا ہے ان کے کونسٹ کا کریز ایسا ہے کہ شہر میں جام لگ رہے ہیں ابھی دلی میں ایسا جام لگا کہ زومیٹو کے سی ای او دپیندر گوہیل اپنے گاڑی دور چھوڑ کر پیدل سڑک پر چلتے ہوئے سٹیڈیم کی طرف جاتے نظر آئے ساتھیوں آج یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ دلجیت کامیابی کے عرش پر کھڑے ہیں پر عرش کا یہ ستارہ فرش سے ہی اٹھ کر یہاں تک پہنچا ہے اس چکا چوند کے پیچھے سالوں کی تپسیا اور محنت ہے دلجیت خود ہی بتاتے ہیں کہ میں اچانک سے راتوں رات سٹار نہیں بنام اور میں دن رات کم کی تھا میں اپنے گھر دیاروں ٹائم بھی دے سکیا عرش سے فرش کے سفر کی جادوی کہانی کی شروعات ہوتی ہے سال 1984 میں یہ وہ سال تھا جب پنجاب اور پنجابیت لہو لہان تھی اور اپنے اسٹیتر کی لڑائی لڑ رہی تھی اسی سال دوسانج کرا نام کے گاؤں میں روڈویز انسپیکٹر کے گھر ایک بچے کا جنب ہوتا ہے ماں باپ نام رکھتے ہیں دلجیت کون جانتا تھا کہ ایک دن یہی لڑکا پنجاب اور پنجابیت کو دنیا میں وہ ریکوگنیشن ریسپیکٹ اور افیکشن دلانے والا تھا جو پنجاب اور پنجابیت ہمیشہ سے ڈیزرب کرتے تھے آج دنیا اس دلجیت کو جانتی ہے جو سٹیج پر کرنٹ پیدا کر سکتا ہے جس کے اشارے پر ہزاروں کی بیڑ جھومتی ہے ناچتی ہے ہستی ہے روتی بھی ہے پھر کیا آپ جانتے ہیں کہ سٹیج اور دلجیت کی یہ پریم کہانی کی شروعات ان کے ٹیوشن سے ہوئی تھی جب ایک دن ٹیچر نے کہا کہ جو بچہ کویتہ یاد کر کے سنائے گا اسے جلدی چھٹی مل جائے گی اور چھٹی کے لالچ میں دلجیت نے اس ٹیچر کو کویتہیں سنانا شروع کر دیا پر دلجیت کا کویتہ سنانے کا انداز اتنا پیارا تھا کہ ٹیچر انہیں بار بار سٹیج پر کویتہ سنانے کے لیے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر گیارہ سال کی عمر میں دلجیت کی لائف میں انٹری ہوتی ہے سنگیت کی جب ان کے ماں باپ ان کے فیوچر کا سوچ کر انہیں ان کے ماما کے ساتھ سنگیت سیکھنے کے لیے شہر پھیج دیتے ہیں اس دور کو دلجیت اپنے زندگی کا سب سے برا دور بھی بتاتے ہیں دلجیت ایک انٹریو میں بتا رہے تھی کہ ماما کے ساتھ آنے کے بعد وہ ایک بند کمرے میں اکیلے رہتے تھے انہیں گھر والوں کی بہت یاد آتی تھی پر اتنے پیسے نہیں تھے کہ اپنے گھر پر فون کر سکیں ہولی دیوالے جیسے تیوہاروں میں جب ان کی عمر کے بچے مہور مستی کرتے تھے تب وہ ریاض کیا کرتے تھے یا پھر تبلہ اور دوسرے ساز لے کر میوزک پارٹیوں کے ساتھ اس شہر سے دوسرے شہر گانا گانے جاتے تھے پر ان سبی دکھ اور جمیلوں کے بیچ انہوں نے سنگیت سیکھنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی کچھ سالوں کے بعد وہ شادی بیعہ اور پارٹیوں میں گانے گا رہے تھے اور تھوڑے بہت پیسے کمارے تھے ماں باپ سے دوری نے جو زخم دیا اس کو دھیرے دھیرے اب سنگیت نے بھر دیا یہ وہ وقت تھا جب دلجیت ہر مندر مسجد گردوارے جا کر بس یہی دعا مانگ رہے تھے کہ ایک دن پوری دنیا انہیں یاد کرے کچھ ایسا کرنا ہے پر یہ سب صرف شادی بیعہ میں گا کر ممکن نہیں تھا کیونکہ انہیں میوزک کی دنیا کا سچار بننا تھا پر کہتے ہیں نا کہ سورج بننے کے لیے سورج کی طرح جلنا بھی پڑتا ہے اور یہ ہونے والا تھا دلجیت دوسان کے ساتھ دلجیت اب اپنا ایلبم نکالنا چاہتے تھے پر نہ تو دلجیت کے پاس پیسے تھے نہ پیسہ لگانے والا کوئی تھا ایسے میں ان کے سر پر ہاتھ رکھا میوزک پروڈیوسر راجندر سنگھ راجندر سنگھ نے نہ صرف دلجیت کو ان کا پہلا ایلبم دیا اور انہیں کے کہنے پر دلجیت نے اپنا نام بدل کر دلجیت رکھا ایلبم فلوب ثابت ہوئی کیونکہ کامیابی اتنی آسانی سے کہاں کسی کا ماہتا چونتی ہے اگلی ایلبم بھی فلوب ثابت ہوئی اور پہ آئی ان کی تیسری ایلبم سمائل جس نے رات و رات پنجاب کے ہر دل میں ان کی جگہ بنا دی پنجاب کی لوگ آپ دلجیت کو سننے اور جاننے لگے پر سفلتہ کا سفر ابھی بہت لمبا تھا پنجاب سے باہر بھی دلجیت کو اپنی پہچان بنانی تھی اور یہاں انٹری ہوتی ہے اپنے یو یو ہنی سنگھ کی ہی ہنی سنگھ نے دلجیت کو کلائب کرنے کے لیے بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھ دلجیت تو ابھی تک جو سوفٹ اور سویٹ گانے گاتا ہے نا میں وہ نہیں کرتا تجھے وہی سب کرنا ہے یا کچھ نیکسٹ لیول پر کرنا ہے دلجیت نے جواب دیا کہ پا جی نیکسٹ لیول ہی کرنا ہے اور پھر ہنی سنگھ اور دلجیت کا ایلوم لانچ ہوتا ہے نیکسٹ لیول جس نے سارے ریکارڈ توڑ دی اس ایلوم میں پہلی بار لوگوں نے سویٹ اور انوسنس سے دکھنے والے دلجیت کا گصے اور راو والا چہرہ دیکھا پبلک کو ان کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ اس کی وجہ سے دلجیت کو ان کی پہلی فلم بھی ملی The Lions of Punjab دلجیت کی ایمیج کیا بدلی ان کے دن بدل گئے اب وہ پورے دیش میں پاپولار ہو رہے تھے پر اس وقت دلجیت کو نہیں پتا تھا کہ وہ اس پاپولارٹی کی ایک بہت بڑی قیمت چکانے والے ہیں پنجاب کی موزک انڈسٹری میں ایک گروپ ہمیشہ سے موجود رہتا ہے جو ہر اُبھرتے آرٹیس سے اپنی بات منواتا ہے اور بات نہ ماننے پر کئی بار آرٹیس کا کریئے ختم کر دیا جاتا ہے یا تو کئی بار آرٹیس کو ہی ختم کر دیا جاتا ہے اور اس بار اس گروپ کے نشانے پر تھے دلجیت دوسان سال تھا دوہزار سونا انکہ اور ہنی سنگھ کا ایک ایلبم آتا ہے اربن پینڈو اور ایک گانہ ریلیز ہوتا ہے پندرہ سال اس گانے پر ایک بہت بڑا لڑکیوں کو شراب اور نشے کے لیے انکریج کر رہے ہیں انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنے لگتی ہیں ان کے گھر کے بہار لوگ تختیاں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں خوب گوہلہ ہوتا ہے پر یہاں دلجیت نے سمجھ داری دکھا کر معاملے کو سنبھالا دلجیت بینہ کسی بحث کے اپنی گلتی مان کر گردو آرے جا کر معافی مانگتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ آگے سے وہ کبھی ایسا کوئی گانا نہیں بڑائیں گے پر ساتھیوں سفر اتنا آسان کہاں ہوتا ہے اس کے بعد ان کے ایک اور گانے خرگو کو لے کر سکھ سمپردائے کو کھیس پہنچانے کا الزام لگ جاتا ہے ساتھیوں جو دلدید دوسان آج چمک رہا ہے اس نے نگانے کیا کیا دیکھا اور جھیلا ہے وہ مصیبتوں والا دور تھا اور انہیں لگنے لگا تھا کہ شاید دنیا کا دل جیتنے کا ان کا سپنا کبھی پورا نہیں ہوگا تب ہی کہانی میں ٹویسٹ آتا ہے اور ان کی لائف میں انٹری ہوتی ہے ان کی آج کی مینجر سونالی کی جب ارتا پنجاب کے لیے دل جیت کو رول آفر ہوا تو ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے مینجر کو بھیج دیجئے بات کرنے کے لیے اس لیے وہ اپنی پرانی دوست سونالی کے پاس گئے ان سے کہا کہ تم میری مینجر بن کے چلی جاؤ کچھ بھی ہو جائے اس فلم کے لیے منع مت کرنا دل جیت نے سونالی کو دو تین باتیں رٹوا دی اور سونالی نے وہی باتیں ارتا پنجاب کی میکر سے کہہ دی دل جیت کو فلم میں رول ملا اور پھر ارتا پنجاب ریلیز ہوتی ہے دل جیت کو پیس ڈیبیو کے لیے فلم پھر آور ملتا ہے اور اس کے بعد انہیں دھیروں فلمیں آفر ہوتی ہیں پر وہ ہر آفر کو یہ کہہ کر منع کر رہے ہیں کہ وہ ایسی ہی فلمیں کریں گے جن کے لیے انہیں اپنی پگ نہ اتارنی پڑے دل جیت کے اس بیان کے لیے اس وقت سکھ کمیونٹی نے بہت تعریف کریے پر آنے والے سالوں میں دل جیت کا یہی پگڑی والا بیان انہیں واپس کاٹنے والا تھا ایک اور بڑی کانٹروورسی دل جیت پہا جی کا انتظار کر رہی تھی ان کی نئی فلم آتی ہے چمکیلا اور اس فلم میں وہ چمکیلا کا کردار نبھاتے نظر آئے وہ بھی بینا پگڑی اور چھوٹے بالوں تو چمکیلا The Elvis of Punjab سکھ کمیونٹی کے لیے کیش ان کی جان سے بھی بڑکا ہوتے ہیں اور ایک بار پھر ان کے اوپر الزاموں کی جھڑی لگ گئی پر دل جیت نے بہت پیار سے لوگوں کو سمجھایا کہ انہوں نے بال نہیں کٹوائے بلکہ صرف وک پہنی ہے اور باقی کا کام ان کی بے مثال ایکٹنگ نے پورا کر دیا لیکن تو اپنا ہے چمکیلا لوگ سمجھ گئے اور اس بار ان کے خلاف مہور نہیں بنا اور چمکیلا کے بعد سے ہی دلجیت کے اس ٹارڈم کی پیک شروع ہوتی ہے اس دوران انہیں کینیڈا کے بل بورڈ کے کور پر فیچر کیا گیا کوچیلا جائیسی جگہ پر شو کرنے والے وہ پہلے بھارتیے بنے جیمی فیلن نے انہیں اپنے شو پر انوائٹ کیا ایڈی شرین کے ساتھ سٹیج شیئر کیا ان کے گانے گوٹ اور بارن ٹو شائن لوگوں کی زبان پر چل گئے سال دو ہزار چوبیس آتے ہاتے دلجیت کی پاپیریٹی کا حال یہ تھا کہ ان کے شو کی ٹکٹس منٹو منٹو میں سولڈ آؤٹ ہونے لگی دوستوں آج کی دنیا دلجیت کا سیرل سٹارڈم دیکھتی ہے پر یہاں تک پہنچنے کے لیے دلجیت کو اپنا بچپن گوانا پڑا اپنے ماں باپ سے دور رہنا پڑا کئی بار جان کا خطرہ ہوا پر گرتے پڑتے ہی سہی آج دلجیت اس مقام پر ہیں کہ انہیں اگر پنجاب اور پنجابیت کا برینڈ اپ بیزر کہا جائے تو گلت نہیں ہوگا ایسے محول میں جب خالستانی بیواد پھر سے سر اٹھا رہا ہے دلجیت پوری شان کے ساتھ جب سر پر پگڑی پہنے کندے پر کرنگا لیے سٹیج پر اترتے ہیں تو پورا دیش ایک ہو جاتا ہے آج دلجیت نے جو حاصل کیا وہ بلے ایک خواب جیسا لگتا ہوں پر اسے حاصل کیا جا سکتا ہے دلجیت دوسان کی کہانی سر سننے کیلئی نہ سنیں اس سے بہت کچھ سیکھا بھی جا سکتا ہے ویڈیو کے آخری بھاگ میں آپ کو دلجیت کی لائیو سے پانچ لرننگ دے رہا ہوں جن کو اپنا کر آپ کی لائیو کے ستارے بھی دلجیت دوسان جیسے چمک سکتے ہیں سب سے پہلے دلجیت سے کیا سیکھنا چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہے دلجیت کا ہمبل ایٹیٹیوڈ ہر انٹریو میں وہ خود کو ایک بہت معمولی سنگر اور ایکٹر مانتے ہیں جبکہ چکا چونت کی دنیا میں نیم فیم کا نشاہ ساتھیوں اتنا تیز ہوتا ہے کہ اپنی پاپولیریٹی کی پیگ پر ہنی سنگھ کو یہ لگنے لگا کہ وہی بھگوان ہے اور اپنی اس سوچ کے لیے ہنی سنگھ کئی بار پشتا چکے ہیں کہ ان کی اس گلتی نے ان کا کریئر برباد کر دیا پر وہی دلجیت 22 سال کے کریئر میں آج بھی اسی طرح سے شو کے بعد پبلی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں جیسے وہ اپنے شروعاتی دنوں میں کرتے تھے تو سیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کتنے بھی کامیاب ہو جائیں سفد ہو جائیں ہمبلنیس آپ کی بہت بڑی پونجی ہوتی ہے دوسری چیز جو آپ دلجیت سے سیکھ سکتے ہیں اور وہ ہے ریلیشنشپ بیل کرنا قصہ کچھ ایسا ہے کہ جب کرن جوہر اپنی فلم میں دلجیت کا ایک گانہ لور استعمال کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے دلجیت کو فون کر کے گانے کی قیمت پوچھی تو دلجیت نے کرن سے کہا کہ پاجی آپ پوچھ بھی کیوں رہے ہو آپ کا گانہ ہے آپ کا حق ہے کر لو استعمال اور اس گانے کے لیے دلجیت نے ایک روپیہ بھی نہیں لیا جبکہ گانے کی قیمت کروڑوں میں تھی اس کا مطلب دلجیت صرف پیسہ ہی نہیں بنا رہے ہیں وہ سمبند بنانا بھی جانتے ہیں یعنی سفلتا کے راستے میں پیسے کے ساتھ ساتھ سمبند کا بہت بڑا رول ہے تیسری چیز جو آپ دلجیت سے سکھ سکتے ہیں اور وہ یہ کہ کبھی اپنی گلتیوں اور اپنی کمیوں کو ایسیپ کرنے سے نہیں ڈرنا جب ان کے گانے پندرہ سال کے لیے لوگ ان سے ناراض تھے تو انہوں نے ہر جگہ جا کر مافی مانگی اور مافی مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کری اسی طرح کسی بھی انٹریو میں اگر انہیں انگریزی کا کوئی شب سمجھ میں نہیں آتا تو وہ کھل کر اس کا مطلب پوچھ لیتے ہیں اور یہ قبول کرتے ہیں کہ ان کی انگریزی بہت ہی خراب ہے یہی کارنے کہ جہاں ایک طرف پاکستانی کرکٹر کی خراب انگلیش کا دنیا مزاق بناتی ہے تو دلجیت کو انگلیش نہ آنے پر وہی دنیا ان سے بے پناہ محبت کرتی ہے اس لیے سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ جو آپ کو نہیں آتا اس کا اگیاتا بننے کی کوشش نہ کریں اپنی گلتی کو ایکسپٹ کر کے اسے ٹھیک کرنے پر زور دے چوتھی چیز جو آپ دلجیت سے سکھ سکتے ہیں اور وہ یہ دوسروں کو عزت دینا میری نظر میں یہ دلجیت کی سب سے بڑی خوبی ہے کیونکہ جتنے عزت آپ دوسرے کو دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ عزت آپ کو واپس لوٹ کر ملتی ہے دلجیت آج بھی اپنی کامیابی کی وجہے میوزک پروڈیوسر راجندر سنگھ کو مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہی دلجیت کو پہلا بریک دیا تھا وہ لائیو شو میں وہ آج بھی لائیو شو میں مشہور پنجابی ایکٹرس نیرو باجوہ کو کیون کہہ کر بلاتے ہیں کیونکہ وہ ہی ان کی پہلی ہٹ فلم کی ہیروین تھی وہ اپنے شو میں صدوں گو سے والا کو ٹریبیور دیتے ہوئے ان کا فیبریٹ سٹیپ کرتے ہیں وہ آج اپنے شو میں رتن ٹاٹا کو شرہ دھانجلی دینے کے لیے شو بیچ میں روک دیتے ہیں ابھی حالی میں جب رتن ٹاٹا صاحب کا سرگواس ہوا تو چلتے شو کو دلجیت نے روک دیا اور رتن ٹاٹا جی کو شرہ دھانجلی تھی یہ چیز دلجیت کو دلجیت دو سانگ بناتی ہے ساتھیوں پانچویں اور آخری چیز جو دلجیت سے آپ سیکھ سکتے ہیں اور وہ یہ اپنی جڑوں سے جڑا دلجیت آج بھی اپنے جڑوں کو نہیں بھولے دلجیت کی شو کی ٹیگ لائن ہے پنجابی آگئے ہوئے اور کئی لوگوں نے اس پر اعتراض کر کے کہا کہ وہ خود کو انڈین کیوں نہیں کہتے اس پر دلجیت کا جواب دل جیتنے والا تھا انہوں نے کہا کہ میں ایک بہت چھوٹی جگہ سے آتا ہوں میری اتنی حیثیت نہیں کہ میں اکیلے پورے دیش کو ریپریزنٹ کر سکوں اس لیے میں اس پنجاب کو ریپریزنٹ کرتا ہوں جو میری جڑوں میں ہے یہی کارن ہے کہ دلجیت جب بھی باہر دیش میں شو کرتے ہیں تو وہ پنجابی کپڑوں میں ہی دکھائی دیتے ہیں ان کے بیگراؤن ڈانسر بھی پگڑی پہن کر پرفارم کرتے ہیں ان کے پروڈکشن ٹیم میں موجود گورے بھی اسی وجہ سے پگڑی پہننے لگے ہیں ایک ایسا نہیں ہے کہ دلجیت صرف سکھ کی پگڑی کے بارے میں سوچتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے جیپور کے ہی شو میں جب ایک مارواری فین کو مارواری پگڑی پہنے ہو انہوں نے دیکھا تو انہیں سٹیج پر بلالیا اور مارواری پگڑی کو بھی وہی سممان اور پیار دیا جو اپنی سکھ پگڑی کو دیتے ہیں اور انہوں نے وہاں اپنے ٹور کی ٹیگ لائنگ کو چینج کر کے یہ کہہ دیا مارواری آگئے ہوئے میرا بھائی مارواری آگیا تو دلجیت کا کہنا بڑا صاف ہے کہ وہ اپنی جڑوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اپنے کلچر کو آگے لے جانا چاہتے ہیں پر وہ ساتھی ساتھ دوسرے کلچر یا کمیونٹی کی بھی اتنی ہی عزت کرتے ہیں ساتھیوں لوگوں کو لگتا ہے کہ دلجیت اچانک سے سٹار بن گئی پر وہ پچھلے بائیس سالوں سے لگاتار محنت کر رہے ہیں آج سٹارڈم کی جس اونچی بیلڈنگ پر وہ کھنے ہیں اس کی بنیاد بائیس سال پہلے رکھی گئی تھی جس پر سال درسار دلجیت اپنی محنت اور جنون سے نئی نئی اینٹے رکھتے جا رہے ہیں اور اسی طرح اگر چلتا رہا تو شاید ایک دن وہ دیش کی نہیں دنیا کے سب سے بڑے ستارے بن جائیں گے میری شب کام نہ آئیں دلجیت دوسان کے ساتھ وہ اسی طرح دنیا میں ہمارا نام روشن کرتے رہیں امید ہے کہ دلجیت کی زندگی کی یہ سبق آپ کے ضرور کام آئیں گے دلجیت کی اوپر بنایا ہے ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو دلجیت کے سبی فین کو اس پوری دنیا میں بھیج دیں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن دب آ دیں تاکہ موسیقی موسیقی